وزیر اعظم کی پکار پورے پاکستان کا کشمیریوں سے یک جہتی کا اظہار دوپہر بارہ بجے ہی ملک ٹھہر گیا خواتین بچے بڑھے سب گھروں اور دفاتر سے نکل کر سڑکوں پر آ گئے اسلام آباد میں ڈی چوک پر مرکزی ریلی دیگر شہروں میں بھی ریلیاں پاکستان اور کشمیر کے ترانوں پر قوم ہم آواز تمام شہروں میں سگنل ریڈ گاڑیاں رک گئیں سائرن بجائے گئے نماز جمعہ کے بعد کشمیریوں کے لیے خصوصی دعائیں پیغام آج پاکستان سے یہ جائے گا کہ جب تک ہمارے کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے میں نرندر موڈی کو صاحب بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے پاک پاچ تیار ہے پاشست موڈی سن لے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے وزیراعظم عمران خان کا کشمیریوں کے ساتھ یک چہتی کے ریلی سے خطاب بولے آخری وقت تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو تو اقوام متحدہ خاموش رہتی ہے جنگ ہوئی تو برے سغیر نہیں ساری دنیا کو نقصان ہوگا موڈی نہیں آخری کارٹ کھیل لیا اس کا تکبر خاک میں ملے گا کشمیر ضرور آزاد ہوگا جو نظر انتر موڈی اپنے تکبر میں اپنے تکبر میں جو کشمیر میں کر بیٹھ ہے میرا یہ دل کہہ رہے کہ انشاءاللہ یہ وہ آخری جو پتہ کھیل گیا ہے اس کے بعد اب انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوگا دنیا نے کشمیر پر بھارتی حملہ نہ روکا تو دو ایٹمی طاقتیں براہ راست جنگ کے قریب ہوں گی عمران خان کا نیو یارک ٹائمز میں کولم لکھا کہ دنیا کشمیر کو نظر انداز نہیں کر سکتی پاکستان سمیت پوری دنیا خطرے میں ہے پاکستان کی امن کی تمام کاوشوں کو بھارت نے مسترد کر دیا بھارتی وزیر اعظم اور کئی وزیر آر ایس ایس کے رکن ہیں ہم کشمیریوں کو تسلیم دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان پاکستان کے یہ عوام جو یہاں کھڑے ہیں پاکستان کے وہ عوام جن تک ہماری بات پہنچ رہی ہے پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے کشمیریوں کے حقوق کسی صورت دبائے نہیں جا سکتے صدر عارف الویکہ ایک چہتی ہے کشمیر تقریب سے خطاب وزیر آزم کی اپیر پر پاک فوج کا بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک چہتی کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف سینٹ میں متفقہ قراردار منظور بھارتی جارہیت ہر فورم پر بے نقاب کرنے کا عظم کشمیریوں کو جبر و تشدد سے دبا لینے کی بھارتی سوچ خام خیالی ہے بھارت کشمیریوں کو جتنا دبائے گا ان کی جد و جہد اتنی زیادہ ابرے گی بھارت اپنی ہماکت پر توبہ کرے کشمیریوں کو آزاد کرے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا واضح پیغام کہا آج کے احتجاج سے کشمیریوں کو پیغام گیا تاکہ پاکستانی قوم ان کی جد و جہد میں شانہ بشانہ کھڑی ہے ملک کا بچہ بچہ بنا کشمیریوں کی آواز مزارے قائد پر عوام کا سمندر امڑ آیا عمران اسماعیل اور فیصل بابڑا سمیت سیاسی شخصیات کی آمد شہیدہ فریدی فوجی کیاپ اور شرٹ پہن کر پہنچے کہا مودی کی حرکتوں سے بھارت دنیا میں زلیل ہو رہا ہے فنکار بھی کشمیریوں سے یک چہتی میں پیش پیش کشمیر آگور ٹویٹر پر بھی دنیا بھر میں ٹاپ ٹرنٹ بن گیا لاہور سمیت پنجاب بھر میں کشمیریوں سے یک چہتی کے لیے ریلیاں مال روڈ پر مرکزی تقریب میں گورنر چوہدری سرور اور وزیر اعلی عثمان بزدار کی شرکت پویٹا میں وزیر اعلی جام کمال کی زیرہ صدارت کشمیر آور منایا گیا پیشاور میں گورنر شاہ فرمان اور وزیر اعلی محمود خان کی صدارت میں کشمیریوں سے اظہاری یک جہتی ریلیاں نکالی گئیں ملک بھر کی فضاؤں میں کشمیر بنے گا پاکستان کی گونچ ملتان جہلم شیخوپورا ڈیرہ اسماعیل خان مردان جنوبی وزرستان سوابی اپردیر سمیت شہر شہر عوام سڑکوں پر مزفر آباد میرپور پوٹلی نوابشاہ حیدر آباد کشمور تھر پارکر لڑکانہ میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی بولان ہرنائی حب قلات زیارت گوادر ڈیرہ بکٹی نصیر آباد اور دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں نرندر موڈی سن لو آزاد کشمیر میں کوئی حرکت کی تو بھارت میں باعث پاکستان بنیں گے پاک فوج کسی بھی جارہیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا لال حویلی کے باہر تقریب سے خطاب وزیر سائنس اور ٹکنالوجی فواد چوہدری کا کہنا تھا دنیا کو دکھا دیا پاکستانی قوم کیا چاہتی ہے ابھی عوام کو متحرک کیا ہے ہم اگلے مرحلوں کے لیے بھی تیار ہیں پی سی بی کا بھی کشمیریوں سے یک چہتی کا اظہار خضافی سٹیڈیم اور نیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں تقریبات قومی پرچم کے ساتھ کشمیر کا پرچم بھی لہرائیا گیا کھیلاریوں چیئرمن پی سی بی اور دیگر بورڈ میمبران کی شرکت پاکستان ہاکی فیڈریشن کا بھی مظاہرہ ادھر آسام الحق نے یو ایس اوپن میں ریڈ آرم بینٹ پہن کر میچ کھیلا مقبوزہ کشمیر میں کرفیو کا 26 واروز جنت نظیر وادی اپنے ہی مکینوں کے لیے جہنم بن گئی قابض فورسز کا زلہ بارہ مولا کے علاقے میں سوپور میں آپریشن پائرنگ سے ایک نوجوان شہید کشمیریوں کا تمام تر پابندیوں کو توڑ کر احتجاج کا سلسلہ جاری گھولیاں، فیلٹس اور آنسو گیس کے شل لگنے سے سینکھڑوں کشمیری زخنی ہو چکے بابا گرو نانک کے جنم دن پر کرتار پر اہداری کھولنے کا معاملہ زیرو پوائنٹ ڈیرہ بابا نانک صاحب پر پاکستان اور بھارت کی تقنیقی مذاکرات کا چوتھا دور ذرائع کی مطابق منصوبے کے بیشتر تقنیقی پہلوں پر اتفاق کر لیا گیا آصف زرداری کو پیمز اسپتال سے دوبارہ اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق سابق صدر کے کئی ٹیسٹ مکمل نہ ہو سکے آصفہ بھٹو کا کہنا ہے کہ ان کے والد کے دو طبی معاینے کیے گئے دونوں رپورٹ کے مطابق انہیں علاج کی ضرورت ہے اگر انہیں کچھ ہو گیا تو سیلیکٹڈ حکومت ذمہ دار ہوگی پرویز اشرف بولے آصفہ کو والد سے ملنے نہیں دیا گیا بلکہ دھکے دیئے گئے لاہور کی احتساب عدالت کا سلمان شہباس کی جائدادیں زب کرنے کا حکم سلمان شہباس کی جائدادیں زب کر کے ایک ماہ میں رپورٹ دی جائے عدالت کی تفتیشی آفیسر کو ہدایت چیمن نیب جعوید اقبال کا نیب آفیس لاہور کا دورہ عالی سطح کے اجلاس کی صدارت کی ڈی جی نیب شہزاد سلیم نے اہم کیسز کے حوالے سے بریفنگ دی چیمن نیب کا کہنا تھا کہ کرپشن کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا تمام کیسز میں شفافیت اور میرک اولین ترجیح ہے مہنگائی کے مارے عوام کو کچھ ریلیف ملنے کا امکان ستمبر کے لئے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں کمی متوقع ذرائع کی مطابق پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں سات روپے تک فی لیٹر کمی کا امکان ہے اوگرا قیمتوں میں کمی کی سمرے بھیجوائے گی ادھر الپی جی کی قیمت بائیس روپے کلو کم کر دی گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائیٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں فائق محمود اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اکرا بخاری ہیڈلائنز اپنے جانے بولٹن کا آغاز کریں گے وزیراعظم عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور آخری دم تک کھڑا رہے گا مودی کو بتانا چاہتا ہے کہ کشمیر پر کچھ کیا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے پاک فوج پوری طرح سے تیار ہے بھارتی وزیراعظم نے آخری پتہ کھیل دیا ہے اس کے بعد کشمیر آزاد ہوگا نرندر مودی کو بتانا چاہتا ہوں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے پیغام آج پاکستان سے یہ جائے گا کہ جب تک ہمارے کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے میں نرندر مودی کو صاحب بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے وزیراعظم کی ایک کال پر لبیک کہتے ہوئے پورا پاکستان باہر نکل آیا اسلامباد کی شاہرہ دستور پر وزیراعظم سیکیٹریٹ کے سامنے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مرکزی استعمال منقض کیا گیا تقریب کے آغاز پر پاکستان اور کشمیر کے قومی طرح نے بجائے گئے وزیراعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں آج پیغام جائے گا کہ جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کی درد اور دکھ میں پوری طرح شامل ہیں اور یہاں سے پیغام آج پاکستان سے یہ جائے گا کہ جب تک ہمارے کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے پوری طرح جتو جہت کرے گی آخری دم تک ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے عمران خان نے بھاتی وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نریندر موڈی سن لے کشمیر پر کچھ کیا تو اینڈ کا جواب پتھر سے دیں گے پاک فوج تیار ہے نریندر موڈی آخری پتہ کھیل گیا ہے اس کے بعد کشمیر آزاد ہوگا میں نریندر موڈی کو صاحب بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اینڈ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے یا ہماری فوج تیار ہے ہماری فوج تیار ہے کہ کسی قسم کا آزاد قسمیر پر انہوں نے کچھ بھی کیا تو ہم ان کے لئے تیار ہیں